آج کا موضوع بہت اہم ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ دبائی کا وزٹ ویزا لیتے ہیں تین مہینے کا لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑ روپیہ کما چکے ہوتے ہیں آخر ایسا وہاں کیا ہوتا ہے جسے لوگ اتنا سارا پیسہ کما لیتے ہیں بہت سارے لوگ دبائی کا تین مہینے کا وزٹ ویزا لیتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں لیکن یہ کوئی عام طرح کی بھیک نہیں ہے اس مقصد کے لیے اپنے بچوں کا سہارا لیتے ہیں انہیں فٹ پات پر بٹھا کر عربیوں کو بے وکوف بنانے کا کام جاری رہتا ہے دبائی میں چونکہ بھیک نہیں مانگی جاتی مگر یہ لوگ الیگل طریقے سے عربیوں کو بے وکوف بناتے ہیں اور ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک سے آئے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اب چونکہ عربی اپنے ذرائع بلاک سے اس خبروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہمدردی کے جذبات ضرور پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو ظاہر کراتے ہیں کہ ہم ان ممالک سے آئے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور ہمارا خاندن تباہ و برباد ہو چکا ہے لہٰذا ہماری مدد کی جائے کئی دفعہ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ ایک وقت میں لوگ دو دو ہزار درم تک ان لوگوں کو بھیگ دے ڈالتے ہیں ایک عام فقیر جو لوگوں سے پیسے نکلوانے میں مہارت رکھتا ہے وہ مہینے کا پاکستانی قریباً ستر لاکھ روپے تک کما لیتا ہے حال ہی میں کچھ اخبارات کی زینت یہ خبریں بن چکی ہیں کہ کئی لوگوں نے بیکاری بن کر دبائی میں اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ وہاں گھر تک خرید لیا ہے اب مستقل طور پر وہاں مختلف طریقوں سے بھیگ مانگنے کا کام جاری ہے دبائی میں لوگوں کے پاس دولت کی ریل پھیل ہے اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ عربی جتنا بھی چاہے آپ ان سے اختلاف کریں مگر وہ پیسہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے اس لئے جمعہ کے روز تو یہ فقیر ہزاروں لکھ روپیا کمار لیتے ہیں اور کئی کئی ہزار درم ایک دن میں ہینٹ لیتے ہیں حکومت اب اس چیز سے بلکل نواقف ہے مگر اخباروں میں چھپنے والی خبروں نے حکومت کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کام کو مکمل طور پر بین کیا جاتا ہے اگر آپ دبائی جاتے ہیں تو ان فراڈی لوگوں سے بچ کر رہے ہیں اور اپنا صدقہ حق دار کو دے اور خاص خیال ہے کہ آپ پر کون سا دوسیا جانے والا جو دبائی میں اکثر جاتا ہے لیکن جب لوٹتا ہے تو بہت امیر کبیر بن کر لوٹتا ہے کہا کچھ بھی جائے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی خاص تحوار آتا ہے جس طرح عید کرسمس یا نیو یر یا آخری دنوں کی چھوٹیاں تو تب دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ دبائی کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر بہت زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں حال ہی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لکھوں لوگ نیو یر نائٹ کے قریب گئے اور انہیں وہاں جا کر یہ کام شروع کیا اور جب لوٹتے تو کروڑ روپے کے مالک بن چکے تھے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسے فراڈی لوگوں سے بچ کریں دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیوز اچھے موضوع کے ساتھ ملتی رہے شکریہ